بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج کے سبق میں ہم چینی زبان میں 101 سے 1000 تک ہنسے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے آج سے پہلے ایک سبق میں ہم نے صیفر سے 10 اور 11 سے 100 تک ہنسے سیکھتے اگر آپ نے ابھی تک چینی زبان میں صیفر سے 100 تک ہنسے نہیں سیکھے تو پھر آج کا یہ سبق آپ کے لئے مشکل ہوگا لہٰذا اس سبق سے پہلے وہ ضرور یاد کر لیں اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں پہلے ہم چینی زبان میں ہنسہ بنانا سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی پروننسیشن کریں گے چینی زبان میں 101 کو کہتے ہیں ای پائی لنگ ای ای پائی کا مطلب ہے ایک سو لنگ کا مطلب ہے صفر اور ای کا مطلب ہے ایک ایک سو جمع صفر جمع ایک برابر ہے ایک سو ایک یہ اصول یاد رکھیں کہ جب کبھی دو ہنسوں کے درمیان صفر آتا ہے تو ایک لنگ ضرور لگائیں گے جسے 101 میں دو ہنسوں کے درمیان صفر ہے تو ہم نے ای پائی کے بعد لنگ لگایا اکثر لوگ 101 کو ای پائی ای کہتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ یہ اس اصول کے خلاف ہے اب ایک سو ایک کو بنیاد بنا کر ایک سو نو تک خود سکنے کی کوشش کریں مثلا ایک سو دو کے لیے ای کی جگہ آخر میں اڑ لگائے جبکہ ایک سو تین کے لیے ای کی جگہ آخر میں سان لگائے اسی طرح ایک سو نو تک آپ خود سیکھیں ایک سو دس کو چینی زبان میں ای پائی ای یا ای پائی ای شر کہتے ہیں ای پائی کا مطلب ہے ایک سو جبکہ ای شر کا مطلب ہے دس آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ای شر کیسے دس کے برابر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جبکہ بھی شر کے بائے طرف یعنی شر کے لفٹ ہنڈ سائٹ پہ کوئی ہنڈ سا آ جائے تو یہ شر کے ساتھ ضرب ہوگا چونکہ ای شر کے بائے طرف موجود ہے تو یہ شر یعنی دس کے ساتھ ضرب ہوگا لہذا ای شر یا شر دونوں دس کے برابر ہے ایک سو گیارہ کو ای پائی ای شی یا ای پائی شی کہتے ہیں ای پائی کا مطلب ہے ایک سو جبکہ ای شی یا شی کا مطلب ہے گیارہ ایک سو جامہ گیارہ برابر ہے ایک سو گیارہ یہ نوٹ کر لیں کہ ای شی یا شی دونوں کا مطلب ہے ایک سو گیارہ کو بنیاد بنا کر ایک سو انیس تک خود سکنے کی کوشش کرے مثلا ایک سو بارہ کے لیے ای کی جگہ آخر میں آر لگائے جبکہ ایک سو تیرہ کے لیے ای کی جگہ آخر میں سان لگائے اس فرمولے کے مطابق ایک سو انیس ہوگا ای پائی ای شجیو یا ای پائی شجیو اب آتے ہیں ایک سو بیس کی طرف ایک سو بیس کو چینی زبان میں ای پائی ارڈ یا ای پائی آرڈ شر کہتے ہیں ای پائی کا مطلب ہے ایک سو جبکہ آرڈ شر کا مطلب ہے بیس ایک سو جامع بیس برابر ہے ایک سو بیس ایک سو ایک اس کو کہتے ہیں ای پائی آرڈ شر ای آرڈ شر ای کا مطلب ہے ایک اس ای پائی کے ساتھ ایک اس جامع کرے تو ایک سو ایک اس بن جاتا ہے اب ایک سو ایک اس کو بنیاد بنا کر ایک سو انتیس تک خود سکنے کی کوشش کرے مثلاً ایک سو بائیس کے لیے ای کی جگہ آخر میں اڑ اور ایک سو تائیس کے لیے ای کی جگہ آخر میں سان لگائے تو اس فرمولے کے مطابق ایک سو انتیس ہوگا ای پائی آرڈ شر جو ایک سو تیس کو چینی زبان میں ای پائی سان یا ای پائی سان شر کہتے ہیں سان شر کا مطلب ہے تیس تیس جامع سو برابر ہے ایک سو تیس ایک سو اکتیس کو کہتے ہیں ای پائی سان شر ای سان شر ای کا مطلب ہے اکتیس ای پائی کا مطلب ہے ایک سو اکتیس جامع ایک سو برابر ہے ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس کو بنیاد بنا کر ایک سو انتالیس تک آپ خود لکھیں اس کا آسان فرمولا یہ ہے کہ ای پائی یعنی ایک سو کے ساتھ باقی نمبر لکھیں مثلا ایک سو پینتیس برابر ہے ایک سو جامع پینتیس کے ایک سو کے لیے لفظ ہے ای پائی جبکہ پینتیس کے لیے لفظ ہے سان شر و دونوں میں لاکے ایک سو پینتیس ہوگا ای پائی سان شر و اسی فرمولے کے مطابق ایک سو چالیس ہوگا ای پائی سان شر یا ای پائی سان شر گرائمر کی روز ہے ایک سو چالیس ای پائی سان شر ہے لیکن بولچال میں چینی لوگ ای پائی سان شر بولتے ہیں سان شر کا مطلب ہے چالیس جبکہ ای پائی کا مطلب ہے ایک سو چالیس جامع ایک سو برابر ہے ایک سو چالیس اوپر والے فرمولے کے مطابق ایک سو اکتالی سے ایک سو انچاس تک اور پھر ایک سو پچاس سے ایک سو ننانوے تک خود سکھنے کی کوشش کرے مثلا ایک سو ستر کو چینی زبان میں ای پائی چی شر یا ای پائی چی کہتے ہیں چی شر کا مطلب ہے ستر جبکہ ای پائی کا مطلب ہے ایک سو ستر جامع ایک سو برابر ہے ایک سو ستر اسی طرح ایک سو ننانوے کو کہتے ہیں ای پائی جو شر جو جو شر جو کا مطلب ہے ننانوے جبکہ ای پائی کا مطلب ہے ایک سو ننانوے جامع ایک سو برابر ہے ایک سو ننانوے چینی زبان میں دو سو کو اڑ پائی یا لیانگ پائی کہتے ہیں اڑ یا لیانگ کا مطلب ہے دو جبکہ پائی کا مطلب ہے سو دو ضرب سو برابر ہے دو سو اگر اللہ نے موقع دیا تو ایک لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیانگ اور اڑ میں کیا فرق ہے فی الحال میں دو کو لیانگ کہتا ہوں دو سو ایک سے لے کر دو سو ننانوے تک ہم اسی فرمولے کے مطابق ہن سے بنائیں گے جس فرمولے کے تحت ہم نے ایک سو ایک سے ایک سو ننانوے تک بنائے تھے مثلا دو سو ایک کو کہتے ہیں لیانگ پائی لنگ ای دو سو تین کو لیانگ پائی لنگ سان دو سو دس کو لیانگ پائی ایشش یا لیانگ پائی دو سو بارا کو لیانگ پائیشش ار یا لیانگ پائیشش ار دو سو بیس کو لیانگ پائی ارش یا لیانگ پائی ار دو سو پین ساٹھ کو لیاں پائی لیوش وو جبکہ دو سو نینانوے کو لیاں پائی جیوش جیو کہتے ہیں تین ساو کو کہتے ہیں سان پائی چار ساو کو س پائی پانچ ساو کو وو پائی چھ ساو کو لیو پائی سان ساو کو چھ پائی آٹھ سو کو پا پائی نو سو کو جو پائی کہتے ہیں جبکہ ہزار کو چین اور ایک ہزار کو ای چین کہتے ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ دو سو ایک سے دو ساو نینانوے تک تین سو سے تین ساو نینانوے تک چار سو سے چار ساو نینانوے پان سو سے پان ساو نینانوے چے سو سے چے ساو نینانوے سات سو سے سات ساو نینانوے آٹھ سو سے آٹھ ساو نینانوے جبکہ 900 سے 999 تک ہنسے اسی فرمولی کے مطابق بنائیں جس فرمولی کے تحت ہم نے 101 سے لے کر 199 تک ہنسے بنائے تھے اب ایک مرتبہ ہم اس کی پروننسیشن سیکھتے ہیں اور پھر ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں لہٰذا آپ سب میرے ساتھ پڑھئے 101 101 102 103 103 110 110 110 110 110 110 111 111 password 1 111 111 111 112 111 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 119 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 122 122 123 123 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 131 132 132 132 133 133 139 139 139 143 143 143 143 143 143 150 150 150 150 155 150 151 151 151 151 161 161 161 161 170 151 161 192 152 161 192 161 172 182 192 192 192 192 两百零三 两百零三 两百一十 两百一十 两百一 两百一 两百一十二 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 两百十二 两百之二 两百二十 两百二十 两百二 两百二 两百六十五 两百六十五 两百九十九 两百九十九 三百 四百 五百 六百 七百 七百 八百 九百 一千 flirt 九百 九百 九ổi 九十 клад 九百 ۱百 ۱ ۡ ۱ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱'s När 一千 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ویڈیو سٹاپ کر لے اور ان ہنسوں کو چینی زبان میں تبدیل کریں میں دس سکنڈ بعد ان ہنسوں کو چینی زبان میں پڑھتا ہوں اگر آپ نے ان ہنسوں کو میرے مطابق لکھاتا تو پھر مبارک ہو اور اگر نہیں لکھا ہے تو پھر دیکھ لے کہ آپ نے غلطی کہاں کی ہے دس سکنڈ بعد میں جوابات سناتا ہوں برائے مہربانی ویڈیو سٹاپ کر لے اور جوابات لکھیں ان سوالات کے جوابات یہ ہے تین سو پچیس سان پائی آرش وو سان پائی آرش وو سان پائی تین سو آرش وو پچیس تین سو جامہ پچیس برابر ہے تین سو پچیس چار سو بیالیس سپائی سشعر سپائی سشعر سپائی کا مطلب ہے چار سو سشعر کا مطلب ہے بیالیس چار سو جامہ بیالیس برابر ہے چار سو بیالیس پا پائی کا مطلب ہے آٹھ سو جبکہ چیشس کا مطلب ہے چوہتر آٹھ سو جمع چوہتر برابر ہے آٹھ سو چوہتر نو سو سات جیو پائی لنگ چی جیو پائی لنگ چی جیو پائی برابر ہے نو سو لنگ سفر چی سات نو سو جمع سفر جمع سات برابر ہے نو سو سات نو سو تریالیس جیو پائی سر شرسان جیو پائی سر شرسان جیو پائی برابر ہے نو سو سر شرسان برابر ہے تریالیس نو سو جمع تریالیس برابر ہے نو سو تریالیس اب آپ اپنی سوالات چک کر لیں اور اس کے لئے نمبر آپ خود لگائیں